طاقت مر ہے تو آپ اس کے ساتھ اگر جا کر ہاتھ ملائیں گے تو آپ بھی موقع پرستی کی راجتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کیا اس کا یہ کوئی نڑنے ہے فائنل کی وہ بہی پر رہے ہیں دیکھیں گے وہ نراض ضرور آپ کو نظر آئیں گے لیکن پارٹی چھوڑنے کے سوال پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پارٹی نے مجھے بہت کچھ دیا اور آج اگر یہ پارٹی مجھے مکہ منتری کے پستے ہٹاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مدی پردیش سے ایک بڑی خبر اور خبر یہ کہ کملناتھ جو کہ کانگریس کے ایک بڑے چہرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گستمب کے مانند انہیں مانا جاتا تھا لیکن جس تھنگ سے کانگریسیوں کا بی جے پی سے لگاؤ بڑھا ہے یا پھر آپ کہیں کہ جو موہ ہے ایک طریقے سے وہ پوری طریقے سے بی جے پی کی طرف ہو چلا ہے اور اب ایسے میں ایک کے بعد ایک بڑے چہرے جو ہے کانگریس کے وہ ساتھ چھوڑ کر کے بھاجپا میں شامل ہونے لگے ہیں اور اب ایسے میں ایک نیا چہرہ ایک نیا نام جڑ گیا ہے کملناتھ کا اور ان کے بیٹے کا اسے پورے معاملے پر وستار سے چرچہ کرتے ہیں آج کے آخرکار بھارتی جنتہ پارٹی میں کملناتھ کے جانے کے بعد انہیں کیا واقعی کوئی بڑی ذمہ داری کوئی بڑا پدھ مل سکتا ہے اور کیا اس کی سنبھاونا ہے چونکہ کملناتھ کی جتنی عمر ہے راجنیتی میں اتنی عمر میں کہیں نہ کہیں آپ کی جو ہے ایک طریقے سے ودائی ہو جاتی ہے یا پھر آپ جو ہے مارک درشن منڈلی میں چلے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ایک امید ایک آشا کے ساتھ کملناتھ نے یہ قدم اٹھایا اور جوکم بھرا قدم جو ہے کہہ سکتے ہیں اس کو پورے معاملے پر چرچہ کرنے کے لئے میرے ساتھ آمن جی موجود ہے ان سے سمجھتے ہیں کہ آخرکار کملناتھ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اس کے راجنیتی کمائنے کیا نکالے جائے کیا کانگریس پارٹی دوہزار چوبیس کے لوگ سباچناؤں میں کمزور پڑ گئی تھی اور کیا یہی ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کر کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کیونکہ وہ مجبور تھے دیکھیں ابرار اگر آپ دیکھیں مدھے پردیش میں بی جی پی بھلے ہی چناب جیت گئے لیکن چھنڈبالا ہے کہ ایسا شیطر تھا جہاں پر کانگریس پارٹی نے بہتر پردرشن کیا یعنی کہ جو کمالناتھ کا پروہاو تھا وہ نظر آیا ہے لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چناب ہارنے کے بعد ایک طریقے سے ہے کہ وہاں پر جیتو پڑواری کو نیا ادھرش بنا دیا جاتا ہے کمالناتھ کو لے کر یہ چرچہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی ان کو راج سوام بھیجتی ہو نظر ہے لیکن جیسے لسٹ آتی ہے ان کا نام اس میں نظر نہیں آتا اس کے بعد یہ قیاس کہنے کے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا چرچہ شروعی تھی کہ کمالناتھ ہو سکتا ہے بی جی پی میں شامل ہو جائیں چونکہ کمالناتھ کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آٹھ نو بار وہ سانسد رہیں دو بار بیدھایا کے ایک بار مکھے منتی بھی رہیں اور سب سے زیادہ اہم بات کی وہ اندرہ گانڈی کے بہت قریبی لوگوں میں سے ایک مانے جاتے تھے یہاں تک کہ اندرہ گانڈی نے ان کو اپنا تیسرا بیٹا تک قرار دیا تھا سنجے گانڈی کے بہت قریبی مطر تھے اتنے سب چیزوں کے باوجود بھی اگر وہ بی جی پی میں جاتے ہیں اور جیسا کی اب ان کی عمر کا بھی تقاضی ہے دیکھیں آپ نے صحیح کا شروعات میں جو بات کہی بی جی پی میں خود یہ جو ہے ریواز اب شروع ہو گیا ہے کہ جو سیونٹی فائب سے زیادہ عمر کے ہوں گے وہ ایک طریقے سے مارک درشن منڈلی میں چلے جائیں گے تو ایسے میں اگر کمالناتھ بی جی پی میں شامل بھی ہوتے ہیں تو آخر بی جی پی ان سے کس طرح کا کہہ سکتے ہیں کہ رانیتک لاب لینا چاہے گی کیا وہ اتنا بڑا ان کے پاس بورٹ بینک ہے جو بی جی پی کو کہنے کے فائدہ پہنچا ہے اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ بی جی پی نے ان کے رہتے ہوئے یعنی کہ اگر وہ کانگرس پارٹی میں تھے تو بیدان سبا چناؤں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 160 سے زیادہ سیٹوں پر جیت درش کی اس کے علاوہ جو ایم پی کے چناؤں ہوئے تھے جو سانسل چناؤں ہوئے دوزہ انیس میں اس طرح میں بی جی پی کے پاس تقریباً اٹھائیس سیٹیں انتیس میں سے آئیں دوزہ چودہ میں انتیس میں ستائیس سیٹیں ان کے پاس آئیں تو پروہاو بی جی پی کا ہے مدر پردیش میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جیسے ہم نے مہاراشتر میں دیکھا ملین دیوڑا نے پارٹی چھوڑی بابا سدھکی نے پارٹی چھوڑی یہ ایسے چہر ہیں جس پر کانگریس کو بھی گم پھٹتا سے چنتن منتن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چھٹ بھائیے نیتا نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آپ گاہے با گاہے اس بات کو بھولا دی لیکن اگر اس طریقے کے استطیقے تو راہل گاندی اگر یہ کہہ رہے ہیں یا پھر اس رہنیتی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ بھارت جوڑو نیائے یا طرح سے پارٹی میں ایک مضبوطی آئے گی کارکرتہ میں ایک نیا جوش پیدا کیا جائے گا تو پھر یہ استطیقے کیوں ہیں مدر پردیش میں مہاراشت میں ہر جگہ کانگریس پارٹی کیوں بھی کریں دیکھیں بلکل ابھی جو جس طرح کہہ سکتے ہیں کشتی مجدھار میں کانگریس پارٹی کی نظر آتی ہے اور ایسے میں جو کمزور لوگ ہیں جو کانگریس پارٹی سے اپنے لاب لیتے رہے ہیں دیکھیں نو بار کے سانسدہ کمالات ایک دو بار کے نہیں ہیں اور لگتار کانگریس پارٹی میں ان کو جتنی توجہ ملی ہے میرے خالد دوسرے نتاؤں کو اتنی کبھی نہیں مل سکتی ایسے میں صرف سیاسی فائدے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک بہتر پوزیشن پر لانے کے لیے وہ اس طرح کا جو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہار جیت تو لگی رہتی آپ نے اگر نیتن گھٹکرے کا بیان سنا اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک سمیں بی جے پی کے پاس 84 میں محض دو سیٹے تھیں تو کیا اس سمیں سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی تو آپ کو سمجھا پڑے گا کہ اگر آپ کی پارٹی ابھی کمزور ہے تو اس کو طاقت بر کیسے بنانا ہے یہ آپ ہی کے اوپر ذمہ بار ہے کیونکہ جب آپ کی پارٹی طاقت بر تھی اس سمیں آپ نو بار ایم پی رہے مکہ منتری بھی رہے تمام بڑے پدوں پر آپ نے کام کیا لیکن آج جب آپ کی پارٹی کمزور ہے تو جو طاقت بر ہے تو آپ اس کے ساتھ اگر جا کر ہاتھ ملائیں گے تو آپ بھی موقع پرستی کی راجتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کیا اس کا یہ کوئی نڑنے ہے فائنل کی وہ وہیں پر رہیں گے کہیں اور فائدہ ملے گا تو وہاں پر نہیں جائیں گے کیونکہ جب ایک بار آپ جانا شروع کرتے ہیں تو تمام راستے آپ کے لئے کھل جاتے ہیں کبھی اس در کبھی اس در اور پھر آپ کا جو ایک مضبوطی ہوتی ہے جو آپ کی ایک ایمیج کریٹ ہوئی ہوتی ابھی تک اس میں کہنے کہیں ایک ایسی چیز جھوڑ جاتی ہے جو آپ کا جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر سائی جو ہوتے ہیں وہ جو تمگا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح پر آپ دیکھیں کہ چاہے کمالات ہوں یا ملین دیولا ہوں گلام نبی آزاد ہوں تمام بربلے چہرے جو کانگرس پارٹی کو مضبوطی ایک سمیت دیتے تھے اگر وہ جاتے ہیں تو ایسا نہیں کانگرس پارٹی یہاں سے ختم ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا جب سچین پائلٹ نے بھی اپنا رخ دکھایا کہ بی جے پی میں وہ جا سکتے ہیں اس طرح راہل گانڈی ان کو منانے کے لئے نہیں گئے انہوں نے کہا کہ جس کو جانا ہے وہ جائے اور جس کو رکنا ہے وہ رکے دیکھئے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ پارٹی سے نراز ہو کر جائیں گے اب دیکھئے اگر نو دس سانسدو ہم بات کر راجہ سانسدو کی بات کر رہے ہیں یہ اگر اس میں بی جے پی نے کیا سب لوگ کو موقع دے دیا ان میں بہت سائے لوگ ایسے بھی ہیں جو موقع لینا چاہتے ہوں گے لیکن موقع نہیں ملا تو کیا وہ پارٹی چھوٹ دیں گے بڑا ادھار ہے تو مدی پردیش میں شوراہ سنگھ چوہان کو پارٹی نے باہر کر دیا اور مہن یادف کو آگے کہ حالکہ انہی کے چہرے پر چناؤ لڑا تو انہوں نے جب پارٹی کے خلاف نہیں بغاوت کی یا بھاگیا انہ تیور نہیں اختیار کیا تو اس کے باوجود بھی یہ استثیت کیوں پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ایک بات لوگ سبھا میں اپنے پورے سمیں کو جو انہوں نے بتایا ہے اتنی لمبے سمیں تک آپ سوچئے کہ کتنی راجنیتک پارٹیوں نے سیاست نہیں کیے تو اب ایسے میں ایک سوال یہ بھی میرا ہے کہ اب مدی پردیش میں کون بڑا چہرہ ہو سکتے ہیں دیکھیں بلکل باستہ میں آپ کی بات سکتے ہیں کہ کمالناتھ اور ان کی بیٹے نغل کے علاوہ ایسا نظر کوئی بڑا چہرہ آتا نہیں تھا جو وہاں پر کونگرس پارٹی کو لے کر آگے بڑھے لیکن دیکھیں آپ کی راجنیتی رکھتی نہیں ہے کاروہ رکھتا نہیں ہے پھر کوئی بڑا چہرہ بنے گا جیتو پڑواری کا نام آپ لے سکتے ہیں جو لگاتار بی جے پی سے موڈ سا سمالتی ان نظر آ رہے ہیں پھر کوئی لوگ آئیں گے اور دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا تو ایسے میں لیکن کم اللہ جیسے نیتا آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح مہدھے پردیش کی بات کر سکتے ہیں ہم رائیستان کی بات کر سکتے ہیں ہم چھتیگڑ کی بات کر سکتے ہیں کس طرح سے نئے نویل لوگ کو سی ایم بنایا گیا لیکن ان کے جو پرانے نیتا تھے دیکھیں ناراض تو ہیں شیورا سنگھ چوہان کا بیان دیکھیں گے وہ ناراض ضرور آپ کو نظر آئیں گے لیکن پارٹی چھوڑنے کے سوال پر وہ یہ کہتے ہیں جس طرح سے ان کا رخ سامنا آ رہا ہے ظاہر سے باتیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی موقع پرستی کا جو ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اور ایک طریقے سے اپنے بیٹے کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کہنے کے بی جی پی کا دامن تھامنا ہے جبکہ ابھی بھی ان کے بیٹے جو ہیں کانگرس پارٹی سانسد ہیں تو ایسے میں یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے ہو سکتا ان کو منسٹر بنانے کے لیے ہو ان کو ایک بہتر پوزیشن پہ لے کے جانے کے لیے ہو کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر کانگرس پارٹی اس بار بھی چنہ بھاری بھلے ان کا بیٹا جی جائے تو ان کو کوئی منترالے نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چاہت ان کی ہے وہ بی جی پی میں جا کر پوری ہوتی ہوئی نظر آ جائے اچھا منجی ایک سوال بی جی پی کے نظر یہ سے رہے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر کیا وہ جو تمام بڑے نیتہ ہے جو لمبے سمیہ سے مدے پردیش میں بھاجپا کی جیت کے لیے کوشش اور لگاتار نرانتر جو ہے وہ پریاس کرتے رہے ہیں کیا وہ نیتہ اب ناراض نہیں ہوں گے چونکہ جو کانگرس سے نیتہ آ رہے ہیں جو تیرہ دیتے سندھی آچانا کا ہے اور کیندری اڈین منترالے ان کو سوپ دیا گیا اور اب کملنات یا نکلنات کی جو چرچہ ہو رہے وہ آئیں گے ان کو بھی پد مل جائے بھاجپا کے لیے اندرونی ٹوٹ کا ایک بڑا کارنی دیکھیں ایک سمیہ کے بعد تو یہ مان کر چلے ابراہر کی یہ چیزیں ہوں گی ابھی آپ دیکھیں مہاراست کی بات کریں کہ وہاں پر عشوک چوان جیسے ہی شامل ہوتے ہیں بی جے پی میں ترنت راجے سبا کا ان کو جو ہے مل جاتا کی جائیے آپ راجے سبا میں جا کر بیٹھیں بھاجپا ایسا لگتا ہے کہ بھاجپا پہلے ساری چیزیں ڈیل کر لیتا ہے تب اس کے بعد دیکھیں وہی چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ مینیج کر رہے ہیں اور لگاتر کانگرس پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنا جو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے دنوں کا بنا بنایا ہے کیونکہ اگر ملین دیوڑا کا آپ کو یاد ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پریوار کا 55 سالوں کا جو رشتہ ہے وہ آج میں ختم کر رہا ہوں تو اس کی کوئی خاص بجے نظر نہیں آتی یہی کہ بھائی اس سیڑ سے میں نہیں لڑوں گا اس سے لڑوں گا تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ایسی کمالناتھ کو لے کر اگر آپ کہیں تو اس میں کوئی اہم بجے نظر نہیں آ رہی آپ کو یاد ہوگا کہ سندھیا کو تبجھو نہ دیکھ کمالناتھ کو تبجھو دی کانگرس پارٹی 2018 کے چنانے میں ان کو سی ایم بنایا تھا تو ایسے میں اب اگر موقع کانگرس پارٹی کے لیے ہے کہ وہ کمزور پارٹی ہے اور یہاں پر آپ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے انوبارت سے تو میرے خیال سے آپ کو کانگرس پارٹی میں رہنا چاہیے تھا اس سے بڑی بات کی اگر آپ مندر پردیش کو دیکھیں تو بہا پر بی جے پی کے ایک سے ایک دھرندر نیتہ موجود ہیں تو کیا ایسے میں جو نکولناتھ ہیں ان کی رانیتی یہاں پر آگے بڑھ پائے گی بڑا سوال اپنے آپ میں ہو جاتا کیونکہ بابا شبراہ سنگھ چوہان بھی نورتہ مشرا بھی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کلاش بی جے برگے وہاں پر موجود ہیں امہ بھارتی وہاں پر دکھائی پڑتی ہیں تو ایسے میں بڑے بڑے دکھے چہریں ان کے وہاں پر موجود ہیں تو مجھے نہیں رکھتا کہ کاملات ان کے بیٹے اگر بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بہت بڑا پولٹیکل فائدہ ملنے والا ہے ملکل درشک ہو اس سمیں یہ استثیتی بنی ہوئے اس پر امنے چرچا کیا اور تمام سوال آپ تک پہنچانے کے کوشش کی اس کے جواب بھی تلاش ہیں لیکن اب دیکھنا ہے کہ آخرکار مدھی پردیش میں کانگریس پارٹی کو راجنیتک طور پر جو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے اس کا وہ حل کیسے نکالتی ہے اور وقلب کے روپ میں ان کے پاس کون سا چہرہ موجود ہے کیونکہ چناؤسر پر ہے اور ایسے سمیں پر کملنات کا چلے جائے آپ سوچیں کہ ماتر راجنیتی میں نہیں بلکہ کندر کی راجنیتی میں بھی ان کا ایک بڑا عنوبہ تھا اور پارٹی کے لیے لگتار انہوں نے جو ہے جو ہے اگلی صف میں رہ کر انہوں نے کام کیا ہے نتیاں بنا ہی ہے نتیوں میں ہمیشہ ان کا جو ہے چہرہ شامل رہا ہے دیکھتے ہیں مدھی پردیش اور دیش میں اس وقت جو کانگریس پارٹی میں ایک بڑی ٹوٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کب ختم ہوتا ہے اور راہل گاندی پارٹی کے بڑے چہرے اس پر کیسے انکشت لگاتے ہیں فیلال اس خاص ریپورٹ میں وسط نہیں جڑے رہے ہیں بڑی خبروں کے لیے نقشنا نیوز کے ساتھ